ملک کے موجودہ حالات لیکن اگلے سال اسی دین کو آئینہ ہند کی انکی سویدان کی کمیٹی کے ذریعے جو آئینہ ہند یا انکی سویدان کو جو 26 جنوری 2025 کو 75 سال مکمل کر رہا ہے گریڈ چیٹر پر برطانی حکومت کے ذریعے دستخط کیے گئے تھے اور 735 سال بعد آئینہ ہند کو انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے بنایا گیا ایسا قانون ہے جس کی مثال دوسری نہیں ہے میگنا کارٹا نے انصاف کے قانون کا قیام کیا اور انگریش شہریوں کے حقوق کی زمانت دے دی تھی اسی طرح ڈاکٹر بھیمرا امبیڈکر کے ذریعے بنائے گئے سویدان نے پانچ ہزار سال سے زائد رسم رواز اور غلط قانونوں کا خاتمہ کر گلامی اور انسانوں کو اچھوٹ کہنے والوں کو ظالم اور جرم کرا دیا اور ملک کے ہر انسان کو ایک ثانیت کا سبق پڑایا اور سویدان کے ذریعے برابری کا حق عطا کیا موجود دور میں ایک عزیب بات یہ ہے کہ انیس سو پچاس میں جن لوگوں نے ملک سویدان کی مخالفت کی تھی اس کا ویروت کیا تھا آج اسی سویدان پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے بھی ہیں اور اقتدار میں بھی بیٹے ہیں آج بھی دل سے کبھی انہوں نے اس سویدان کو دستور حند کو قبول نہیں کیا تسلیم نہیں کیا اس کا ویروت بھی کرتے رہے اور اسی تحریک تنظیم کا وہ آگلے سال اینکی آر ایس ایس کا سو سالہ جشنہ بھی منا رہے ہیں جسے اس ملک کا سبیدان بلکل منظور نہیں تھا اور منوس موتی میں وہ بھروسہ رکھتے تھے ظاہر ہے یہی وہ لوگ ہیں اس جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں سبھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ آر ایس ایس اور ہندو توہ سوچ و فکر کی تمام تنظیم اٹھاسو سفتہ ان کے پہلی جنگ آزادی کے لڑائی سے انیس سو سیتالیس تک اور ان نبی سالوں تک چلے ملکی تحریک جو انگریزوک کو ملک سے بھگانے کے لیے لڑی جاری تھی یا ملک کو ایک تا کھنڈتا بھائی چارے میں یہ لوگ نہ شریک رہے اور نہ ہی اتحاد کی سوچ و فکر کی تحریکوں میں انہوں نے حصہ لیا اور نہ ہی اس سوچ سے متفق رہے اور نہ ہی اسے قبول کیا جمہوریت لوگ تنترکی اور سبھیدان کی مخالفت میں ہی یہ لگے رہے خود کو بڑے تہذیبی اور سنسکرتی سمجھتے ہوئے ایک نکاب چہرے پر لگا کر پہلے ہندو مہا سبا رام راج پریشت پھر بھارتی جنسنگہ اور انیس سو اسی کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے طور پر سیاسی سرغردمیوں میں شریک رہنے والی آر ایس ایس کی سوچ و فکر یعنی ویچار دھارہ کیا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے آج اسی پر بات کرتے ہیں آر ایس ایس یعنی راستریہ سیون سیون سیوک سنگ جسے اپنا بانی مخیہ یا جسے اپنا آقا تسلیم کرتی ہے وہ ہے اور دوسری نمبر پر اس تنظیم کے اہم شخص کے طور پر مادھاو سداشو گولوالکر اور گرو جی یہ ہٹلر کی سوچ و فکر سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اسی ہی سوچ و فکر کو بھارت میں نافیز کرنا چاہتے تھے گولوالکر کے ایک کتاب ہے we are our nation who defined 1946 میں شائع ہوئی اس کتاب کے چوتھی کشت میں گولوالکر لکھتا ہے کہ ہندوستان کے سبھی غیر ہندووں کو ہندو تہزیب اور زبان اپنانی ہوگی ہندو مذہب کا اعترام کرنا ہوگا اور ہندو تہزیب کی شان میں قصیدیں پڑنے ہوں گے اس کے ساتھ دگر کوئی سوچ اپنے ذہنوں میں نہ ہونی چاہیے اسی کتاب کے 42 پنے پر لکھائے کہ جرمنی نے مذہب اور تہزیب کے لیے سیمیٹک یہودی جاتی کا جو صفایہ کیا وہ پوری دنیا کو حیران کرنے والی بات ہے اس سے اپنے مذہب کی اہمیت کی انتہا کا اثر نظر آتا ہے یعنی کس طرح کی سوچین میں تھے دیکھ سکتے ہیں گولوالکر کی ایک اور کتاب بنچ آف تھوٹس میں جو نومبر 1966 کے ایڈیشن میں لکھائی کہ ملکوں کو تین اندرین خاطرات ہیں اور وہ کیا ہیں وہ ہے مسلمان عیسائی اور کمینشٹ خیر گولوالکر جاتی بھید یعنی ورن ویوستہ کے زبردست حمایتی رہے مذہب دھرم کے نام پر لوگوں کو بانٹنے کے ہمیشہ حمایت کرتے رہے ہمارے سماج کی خصوصیت ہی ورن ویوستہ جسے آج جاتی ویوستہ بتا کر اس کو ہکارت سے دیکھا جا رہا ہے اس طرح کی بات انہوں نے کہی آگئی ہو بھی کہا کہ معاشرے کا تصور سروشکتیمانی شور کی چطورنگا بھی ویکتی کے طور پر کی گئی ہے جس کی عبادت کو اپنی قابلیت اور اپنی طریقے سے کرنی چاہیے برامن کو اس لئے مہان یعنی کہ آلہ مانا جانا چاہیے کیونکہ وہ علم وارتا ہے یعنی کہ گیان وارتا ہے شطریہ بھی اتنا ہی اہم مانا جاتا ہے کیونکہ وہ دشمنوں کا خاتمہ کرتا ہے وائش ابھی کم نہیں ہے کاشتکاری اور تجارت کے ذریعے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور شدر جو اپنے خنر سے ہی سماج کے خدمات کرتا ہے اس میں بڑی چالکی سے جو آخری جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے گولولکر نے جو جوڑ دیا ہے کہ شدر اپنے ہنر اور کاریگری سے سماج کی سوا کرتا ہے لیکن اس کتاب میں گولولکر نے چالک کہ جس ایکانومکس کی تعریف کی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ برامن چتریہ اور ویچ کی خدمات کو انجام دینا ہی شدروں کا پہلا دھرم ہے انہیں کہ سہج دھرم کی جگہ گولولکر نے جوڑ دیا ہے کہ سماج کی خدمات سماجواد اور کمیونیزم کو ویپرائی چیز مانتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جتنے ایزم ہے یعنی سیکولرزم سوچالزم کمیونیزم اور ڈیمکرسی یہ سب ویدیشی سوچو یعنی بیرونی سوچو فکر ہے اور اسے نکال کر بھارتی تہذیب کی بنیاد پر معاشرے کی نیو رکھنی چاہیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکولرزم سوچالزم یعنی سماجواد کو سویدان سے ہٹانے کی کوشش کافی عرصے سے کی گئی ہے اور فیلال بھی یہ موضوع زیر بحث ہے لیکن اس لیے یہ ممکن نہ ہو سکا کیونکہ اختدار تک انہیں پہنچ رہا ممکن نہیں تھا لیکن اب دوہزر چودہ کے بعد بھاجپا حکومت جو موڈی سرکار کہی جاتی ہے اور ہندو تہ سوچو فکر کے ساتھ گجرات فساد کیوی قابلیت ساتھ میں موڈی حکومت کے ذریعے ان سماجواد اور دھرمن ارپیکش دو لبزوں کو سویدان سے ہٹانے کے مانگ مستقل جاری گی آج پھر عدالت نے ان دونوں لبزوں کو سویدان سے ہٹانے کے مانگ کو خارج کر دیا ان دو لبزوں نے ملک کے اکتہ کھنڈتہ کو بنایا رکھنے کی کوشش کی ہے بھلے انہیں بعد میں جوڑ دیا گیا ہو اور اسی سوچو فکر کے آرے سے سر ہندو تہ تنظیمیں مخالفت میں رہتے ہیں بار بار اس کو دور آئے بھی جاتا رہا ہے کہ اگر حکومت میں اکثریت کے ساتھ یعنی کی جو ہندو توہ سوچ فکر کے وہ لوگ آئیں گے تو ملک کے سویدان کو ہی بدل دے دیں گے اور ہندو راشت کا قیام عمل میں لائیں گے شروعات سے ہی ان بنیادی اصولوں کا ویرود یعنی کی مخالفت گولوالکر کی جانب سے ہوتی رہی دیش آزاد ہونے کے وقت اور بٹواری کے بعد بھی بڑے بڑے قائدوں نے ماتمہ غاندی کی قیادت میں اس دیش کو ایک لوگتانتری گنراج کے روپ میں قائم کیا یہ قائد چاہتے تو پندر آگشت سو ستی چالے کو اس دیش کو ہندو راشت بنا نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلم لیگ اور اس کے قائد محمد علی جینا مسلمانوں کے لئے آلنگ ملک پاکستان حاصل کر چکے تھے اور بھارت کو ہندو راشت بنانے میں کوئی دکت یا پریشانی نہیں تھی لیکن ان تمام قائدوں نے متفیق طور سے اہد لیا کہ وہای سزیم ملک ہندوستان کو پاکستان نہیں بننے دیں گے یعنی دھرم کے آدھار پر اس کی تقسیم نہیں ہوگی جنگ آزادی کے دوران دیش کی جنتہ سے تمام قائدے کیے تھے ملک آزاد ہونے کے بعد انہیں پھر سے دورائے گئے آزاد بھارت عالمگیر ہے سیککولر ہے ایک جمہوری ملک بنایا جائے گا جس میں دیش کے شہریوں کو برابری اور آزادی کا حق دیا جائے گا اپنے مذہب کو ماننے تتھا عبادت کرنے اور نشور اشارت کی مطلب اپنے مذہب کی نشور اشارت کرنے کی پوری اجادت رہے گی انصاف سماجی اور اقتصادی اور سیاسی بھائی چارہ اور ہر شخص کی ساکھ کو یقینی بنا جائے گا ہر فرد کو برابری کا حق دیا جائے گا اب جب جمہوریت کے پچھتر سال مکمل ہونے کو ہیں تو ملک کی تصویر کیا ہے وہی جو ملک کے مخالفت میں تھے بھائی چارہ آمن ایک طاقہ ویرود ہمیشہ کرتے رہے آج سطح میں بیٹے ہویا ہے جو نفرت کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ان کی وچار دھارہ ہے اور ایک زمانے سے چلتی آئی ہے اور اسی وچار دھارہ کو ہر حال میں وہ تھوپنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو عیسائیوں کو لے کر روزانہ جو نفرتی ماحول دیکھ رہے ہیں اس کی جڑے اٹھرہ سو ستہون سے اب تک فیلی ہوئی ہے جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے مودی یوگی شاہ کی قیادت میں ملک کی جمہوری ڈھانچے کی جڑوں کو کاٹنے کی ساجی سے چلی جا رہی ہے روزانہ ملک کی اکتاب بھائی چارے پر آریاں چلائی جا رہی ہے آخر اس ملک کا سویدان مودی یوگی شاہ کے حملوں سے کیسے بچ پائے گا یہ تو اس ملک کی عوام کو سوچنا ہے کیا ہوگا جمہوری ڈھانچے کا اب جمہوریت لوگتانتریک طریقے کو بدل کر ہندو رشت بنایا جائے گا جس کا خواب گولوالکر نے دیکھا تھا آج اس کی نسلوں سے عمل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئے ہیں جو ہٹلر سے متاثر تھا مسلمان عیسائیوں کو اور دلیتوں کو بھی ملک کے دوسرے شہری بنایں جائیں گے بھلے فیلال مسلمان ہی ایک نشانے پر نظر آ رہا ہو لیکن دگر مذاہب بھی اس سے کہاں بچنے والے ہیں دوسرے دھرموں کے لیے اچھوتی کی طرور ہوئی اختیار کیا جائے گا جاتیوں کہ بنیاد پر سماج معاشرے کی پھر سے تشکیل کی جائے گے اور جا رہی ہے اور منصف نتی کو نافیز کیا جائے گا فیلال تو ایک مسلمان ہی دشمن دکھائے جا رہا ہے لیکن بہت سارے طبقے نشانے پر آئیں گے سویدان کے بانی اور دلیتوں کے مسیح ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر کا کائنات ہے کہ اگر اس دیش میں ہندو راج ایک حقیقت بن جاتا ہے تو یہ بلا شوبہ اس دیش کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی اور نامشکی ہوگی اور ایک خوفناک مسیبت ہوگی کیونکہ ہندو راشتر کا سپنا آزادی برابری اور بھائی چارے کے خلاف ہے اور یہاں لوکتنطر کے بنیادی اصولوں سے مین نہیں کھاتا ہندو راشتر کو کسی بھی قیمت پر روکا جانا چاہیے یہی ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر کے آخری الفاظ رہے پر کیا اس مشکل دور میں ملک کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ سویدان کے ساتھ ملک کا ہر فرد خطر مہت نہ ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ